بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مجھ پہ جادوی ہے یا کچھ اور ہے کیونکہ بس وقت اور نفسیاتی امراض ہو جاتے ہیں یا صحت کے حوالے سے کوئی امراض ہو جاتے ہیں مال و خولیہ ہو جاتا ہے آدمی صاحب نے مجھ پہ جادو ہو گیا تو ایک یہ کہ یہ نیت کریں کہ یا اللہ مجھ پہ جادوی ہے یہ کنفرم کر دے دوسرا یہ کہ جادو کہاں سے ہوا کیسے ہو گیا اور کیا اس کی تدبیر ہے تو ایزا شمس کو ویرت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اکیس مرتبہ روزانہ پڑھ کے اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی تراوت کر کے سینے پہ دم کر کے خدا سے دعا کر کے سو جائے اور یہ سات دن تک یعنی ایک ہفتہ کریں ایک ہفتے میں کام ہو گیا تو ورنہ دو وقت تین تو تین ہفتے یعنی ٹوئنٹی ون ڈیز کے اندر آپ کو نشان دی ہو جائے گی کہ جادو کی حقیقت کیا یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اور دوسرا اس میں ہے کہ اگر حاکم ظالم ہے یا مقدمہ ہے وہاں پیش ہونا ہے اور وہاں آپ کو خوف ہے کہ پتہ نہیں میری بات چلے گی یا نہیں یا آپ کو بولنے کا ایسا سلیقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات صحیح سمجھا سکیں تو آپ کو ڈر ہے تو بھی ایزا شمس کو ویرت سات مرتبہ تلاوت کر کے سینے پہ دم کریں اور سارے راستے میں یا قوی یا قادر پڑھتے ہوئے چلے جائیں تو انشاءاللہ عدالت ہے یا آفیس ہے وہاں پیش ہوں گے تو اللہ ایسا آپ کو کلام پر قدرت عطا کریں گے کہ سامنے والے کی دل میں آپ کی بات بیٹھ جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر اور ظاہر ہے کہ آج شمروز اس کی ضد پیش آتی ہے اور تیسرا اس کا فیدہ ہے کہ جو بچہ روتا بہت ہے بہت روتا ہے بے وجہ روتا ہے یا کسی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے مطلب ہے اس کو کچھ تکلیف ہے درد ہے اور باوجود علاج کے اس تکلیف میں افاقہ نہیں ہو رہا تو عزب شمس کو ویرہ تین مرتبہ تلاوت کر کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے تین پھونکیں ماریں اور سامنے سینے پہ پھونک دیں ہاتھوں بھی دم کر کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں تو یہ گیارہ دن پبندی سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ جو بھی تکلیف ہے وہ تکلیف رفع ہو جائے گی اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کا رونا ختم ہو جائے گا کیا بات کتنی ضروری چیز ہے بچوں کے لیے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں اگر دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے کہ جو معصیت گناہ کے اندر مبتلا ہے اس سے توبہ کی اس کو توفیق ہوگی اور اللہ تبارک وطالہ کی طرف یہ رجوع کرے گا ایک مطلب یہ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مال کے خرچ کرنے میں بخل کرے گا بخل کرے گا اس ڈر سے کہ مال میرا خرچ نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے لیکن اللہ تبارک وطالہ این اسی حال میں اس کو مال عطا فرما دیں گے بھلے وہ چوری کے ذریعے سے اس کو مال ملے یا بھلے کسی ایسی آدمی کے ذریعے سے ملے کہ جس سے اس کو فائدے کی کوئی امید ہے اس آدمی کی طرف سے اللہ تبارک وطالہ اس کو مال عطا فرما دیں گے جس سے اس کو یہ تسلیح ہو جائے گی کہ مال خرچ کرنے سے فنہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے مل بھی سکتا ہے تو یہ اس کو مال ملے گا اور تیسرا فیدہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ایمان و یقین اور آخرت کا تصور اس کا پختہ کر دیں گے کیونکہ اگر اس کا ایمان و یقین آخرت کا عقیدہ کمزور ہے تو اس کی تلاوت سے خواب کے اندر اس کو اللہ ایمان و یقین اور آخرت کا عقیدہ اس کا پختہ ہوگا اور اس کو آخرت کی تیاری کا موقع ملے گا بہت زبردست بات ہے اور آپ نے سورہ تکویر کا جو اندوناک مزامین ہیں یہ ہیں یہ کچھ ایسے ہیں کہ جو ہم کو یہ پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے اور اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے تاکہ آخرت ہم سب کی بہتر ہو موسیقی